ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریگن ہے لگا رہی جیان دراصل آپ کو بتا دوستو تجسری آدھاؤ کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے پورے دیش میں ہونا چاہیے جاتی ہے جنگر نجیان کسانوں کے مدے کو بھی اٹھایا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو تینوں کریشی قانون کو لے کر راکٹ ٹکیٹ کا بڑا اعلان بولے فلال ہر جگہ کسان ہے جہاں کسانوں کے ساتھ کوئی بھی سرکار غلط کرے گی اس کے خلاف پوری طریقے سے جویں مورچہ کھول دیا جائے گا سڑکو پرت رہیں گے اس کے بارے میں آپ کو اس طرح سے بتائیں گے وہی پہ دوستو مسلم چوڑی والے کی پٹائی کے بعد معاملہ ہوا گرم ہم جی ہیں دوستو آپ کو بتا دے آپ جو ہیں یہاں پر امران پرتاب گڑی نے کئی سوال کھڑے کر دی ہیں کہ یہ ہے جو ہیں یہاں پر ایک ہندوٹ کا دکھاوا کرنے آلے جی ہیں معصوم لوگ کو پیٹا جا رہا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کمار وشفاس کا موڈی شرکاہ پہ بڑا حملہ بولے فلال اتنے سارے لوگ ایک کو گھیر کر مار رہا ہے اگر دم ہے تو سیماؤں پر جا کر کھڑے رہا ہو جی ہیں شیغراج سنگھ کو بھی گھیر لیا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہیں افغانستان میں دوستو لگاتار فائرنگ چالی ہوئے آپ کو بتا دے کل بھی جو یہاں پر افغانستان و تالیبان کے لڑاکوں کے بیچ میں بہنگ کر فائرنگ ہوئی جس میں دوستو آپ کو بتا دے ہیں کئی لوگوں کو کئی تالیبانیوں کو ڈھیر کر دیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو نرطم مشرا کے بیان پر بھڑکی کانگریز بولے فیلال ایک چوڑی والے مسلمان کو پیٹا جاتا ہے اور نرطم مشرا جھوٹ فیلاتے ہیں کہ اس کے پاس سے فرضی آدھار کارڈ نکلے جی ہیں اب دیکھئے اس طریقے کا کیس بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو پولیس نے دوستو پھر سے ایک بار دکھا دیا اپنی اصلیت کیس درج کیا گیا تھا اگیاتوں پر اگیات چہرے جبکہ دوستو اس میں چہرے صاف دکھائی دے رہتے بعد میں پولیس نے کہا کہ ہم نے چار لوگوں کو گرفتار کیا تین کو ایک کا نام راکش دوسرے کا راج کمار تیسرے کا ویویک اس کے بارے میں ہی بتائیں گے کہ ایک پورا معاملہ چلنا ہے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو ہوتائیں گے جیہا سنجے راوت کا موڈی سرکار کے ویواجن والے بیان پر بڑا حملہ بولے فلال اگر گوڑ سے نجیہ گاندھی جی کی جگہ جنہ کو مارا ہوتا تو آج ہمارے دیش کا بٹوارہ نہیں ہوتا اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی آخر پنجے شہر میں دوستو امریکی اور جرمنی سے رہنے تالیبانیوں پر حملہ کر دیا اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا دراصل دوستو آپ کو ہوتا دے تینوں کرشی قانون کو لے کر کسان نے تا راکر ٹکیٹ بڑھ کے بولے فلال یہ سرکار صرف وہی سنتی ہے جو اس کو سننا ہوتا ہے اور بولتی بھی وہی ہے جو اس کو بولنا ہوتا ہے یعنی کہ چڑ بھی اپنی اور پڑ بھی اپنی اس کے بارے بھی بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فلال خل چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ کو بتا دے تینوں کرشی قانون کو لے کر راکر ٹکیٹ بولے یہ سرکار بحری اور اندھی ہو گئی ہے یہ وہی دیکھتی ہے جو وہ دیکھنا چاہتی ہے یہ وہی سنتی ہے جو یہ سننا چاہتی ہے اس کو اگر کوئی سچائی سنا تو یہ سرکار سنتی نہیں ہے اگر اس سرکار کو کوئی سچائی دکھائے تو یہ سرکار آنکھ فیر لیتی ہے آخر اس سرکار کس کام کی دیش کا لگتار جو یہاں پر بباجان ہوتا جا رہا ہے چیزوں کو لگتار اڈانی اور امبانی کے ہاتھوں میں سوپا جا رہا ہے پھر بھی ہمارے دیش کا پردان منتری کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اگر دیش ہی بگ جائے گا تو پھر اس دیش کے ناغرک کیا کریں گے راکٹ ٹکیٹ نے کہا کہ دھیرے دھیرے کر کر دیش دیمک کی طرح کھوکلا ہوتا ہے جی آپ کو لکڑی دیکھنے میں اچھی ہی لگے گی لیکن اندر سے وہ پولی ہو جاتی ہے اور جو لوگ دیمک کی طرح دیش کو چاٹ رہا ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کے مالک ان کے آقا اڈانی اور امبانی ہیں ان کے لیے ہی یہ لوگ سرکار چلاتے ہیں جن لوگ کے لیے سرکار چلائی جا رہی ہے کل وہی آپ کو دھوکہ دیں گے جی ہاں اڈانی اور امبانی کو لے کر پولے دیش کو بیج دیا ہے آپ کو بتا دے راکٹ ٹکیٹ نے کہا کہ فلال اس سرکار کے خلاف ہر کسی کو پاس اٹھانا چاہیے یہ سرکار لگتار لوگوں کی آواز دبانے کا کام کر رہی ہے صاف ہے دوستو کہ کسان نے اپنا اندلن شروع کی کرے ہوئے ایک سال ہو چکا اور اس سے ایک سال کے بیچ میں کسانوں نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھیں لیکن کسانوں نے صاف کر دیا کہ فلال وہ اس معاملے کو آگے تک لے کر جائیں گے فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑی خبر نکل گا رہی جی ہاں درستہ دوستو آپ کو عطا دے تجسری آدھو کا اندیش آئے ایک ساتھ آخر کیوں پریشان ہو رہے ہیں یہ موڈی شرکار درستہ دوستو تجسری آدھو اندیش ایک ساتھ آگا ہے جی ہاں ان دونوں نے پردان منتیرین موڈی سے ایک ساتھ ملاقات کرنے کے بعد دونوں کے بارے میں تعریف کری دونوں نے ایک دوسرے کی جی ہاں دھنیواد بھی بولا جس کے بعد دوستو مانا جارہا ہے کہ بیہار کی راجنیتی میں اتھل پتل مچنے والی لالو پرسات کے جیل سے باہر آنے کے بعد دوستو بیہار کی راجنیتی گرما گئی ہے کئی لوگ جو ہیں یہاں پر دوستو آپ کو بتا دے بی جے پی کے خلاف ہی مورچہ کھول کر بیٹھے ہوئے صاف دکھائی دے رہا ہے دوستو کے فیلال اس وقت نتیش اور تیجس بھی ایک ساتھ آ چکے اور ان دونوں کی جو ایک راجنیتی ہے وہ لوگ کو پسند بھی آتی ہے ساتھ میں فیلال خیلی چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکلکاری مسلم چوڑی والے کافی بڑا جیاں آپ کو بتا دوستو تسلیم کو دھوڑا دھوڑا کر پیٹا چوڑی والے تسلیم کو بری رہمی سے بے رہمی سے پیٹا گیا جس کے بعد دوستو اب نرطب مشرہ کے بیان پر سیاست گرم ہو گئی ہے دسل دوستو پولیس کا بیان کچھ اور کہتا ہے اور نرطب مشرہ کا بیان کچھ اور کہتا ہے لگتا ہے آج کر نرطب مشرہ کچھ زیادہ ہی سننے لگے ہیں یا پھر کچھ زیادہ ہی دماغ لگانے لگے ہیں تب ہی وہ اس طریقے کے بیان بازی کر رہا ہے آپ کو بتا دے دوستو سب سے پہلے پولیس کا بیان وائرل ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے پوری کہانی کیا ہوئی دوستو آپ کو بتا دے مسلم چوڑی والے کی پٹائی کی جاتی ہے کچھ ہندو کے ٹھیکے داروں دوارہ جو کہ بیسیکلی اپنا آپ کو ہندو سنگٹن بتاتا ہے ان کے دوارہ دوستو ایک مسلم ویکتی کی پٹائی کی جاتی ہے دھرم کے نام پر وہ بولا جاتا ہے کہ اگر تو آئندہ ہندو کے ایریے میں آیا بیچنے تو تیری جان بھی جائے گی اور اس لڑکے کو پیٹتے رہے دوستو وہ کہتا رہا کہ مجھے معاف کر دو بابو جی اب کبھی نہیں آؤں گا لیکن لڑکے کو بری بہہمی سے پیٹا گیا جس کے بعد دوستو سیاست گرم ہو گئی اس تفتیش کے چلتے پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی تھی جس کے چلتے ڈھائی سے لوگ اکھٹے ہو گئے اور پولیس تھانے کو گھیر لیا گیا ہنگامہ کیا اور اس لڑکے کو انصاف دینے کیلئے کیا دوستو صاف باتیں اس لڑکے کو انصاف دلانے کیلئے یہ ہنگامہ کیا گیا پولیس کوتوالی کو گھیر لیا گیا وہی دوسری طرف دوستو آپ کو بتا دے پولیس کوتوالی نے اس پر ایکشن لیتے ہوئے آپ کو بتا دے چار لوگوں کو تین لوگوں کو گرفتار کیا جو سب سے آگے تھے دوستو پہلے کا نام تھا راکش دوسرے کا نام تھا دوستو پوار تیسرے کا نام تھا دوستو راج کمار جی ہاں ویویک نیواز تو دوستو یہ تین نام تھے جن کو گرفتار کیا گیا لیکن پولیس نے دوستو یہاں پر اگیت ویکٹی کے نام سے یہ ایف آئی آر دچ کی گئی تھی اب آپ سمجھ یہ دوستو بیجے پی کے کچھ گرگے یا پھر یوں کہہ دے کہ بیجے پی کے ہی ہندو سنگٹن کے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں لوگ کی پٹائی کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی اکساتے ہیں کہ تم لوگ کھڑے ہوئے کیا دیکھ رہا ہو مارو اس کو جس کے بعد دوستو وہ سین دیکھنا بہت ہی درباگ کے پوڑے نہ صرف دوستو چوڑی والے کو پیٹا گیا بلکہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو کم عمر کے بچے کھڑے تھے لگ بھگ سترہ اٹھارہ سال کے لڑکے ان لوگوں نے بھی اس لڑکے کو تسلیم نام کے لڑکے کو جم کر مارا لاتے ماری گھوسے مارے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا دوستو کہ بی جے پی اس دیش کو کیا آتنگواد بنانا چاہتی ہے یا پھر کیا کرنا چاہتی ہے آج ہندو مسلمان کی بیچ میں نفرتیں فیلائی جا رہی ہیں اور بی جے پی والے جب لوگوں کے اوپر کاروائی کر دیتے ہیں تو بڑک ٹھین ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم نے کی تو صحیح کاروائی مطلب پہلے تم مسلمانوں کو پٹوا ہوگے اس کے بعد کاروائی کروگے اور نرطم مشرا جو کہ دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدھر پردیش کے ڈپٹی سی اے میں انہوں نے بیتو کا بیان دے دیا پولیس والے نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ اس کے پاس فرضی آدھار کارڈ نکلے تسلیم کے پاس یا پھر وہ لڑکیوں کو چھیڑا تھا لیکن نرطم مشرا نے ایک کہانی بنائی دوستو بیٹھے بیٹھے اور کہا کہ یہ تسلیم نام کے وقتی کے پاس دو الگ نام کے آدھار کارڈ ملے ہیں اور یہ جو ہے یہاں پر لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا اب آپ سوچئے دوستو یعنی کہ آپ لوگ کو بھسانے کیلئے کچھ بھی کرو گے ہندو مسلمان کی جو لوگ راجنیتی کرتے ہیں ان کے اوپر کہیں نہ کہیں دوستو لانت ملامت فیلال چلیے بڑھتے دوستو گرگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خواب نے گل گا آرہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کو اتحالی ٹی ایم سی نے لگا ہے بی جے پی پر گمبیر آروب بولے فیلال بی جے پی کی پرانی عادت جی ہیں اپنا پرچار کرنے کی اٹل جی کو بھی نہیں چھوڑا تھا پردان منتری نرین موڈی اور شیوراج اور دوستو کئی بی جے پی کے نتاؤں نے جم کر لائف پر سارنگ کروایا تھا دوستو اٹل بیاری واجپائی کا انتیم سنسکار کا آپ سوچئے دوستو آج تک آپ نے کسی کے انتیم سنسکار کا لائف وٹیلی کاز دیکھا ہے نہیں دیکھا ہوگا لیکن اٹل بیاری واجپائی کہ چلایا گیا تھا ٹی ایم سی کا کہنا ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دے کل جو یہاں پر کلیان سنگھ جی کی موت ہو گئی جس کے بعد دوستو بی جے پی نے بڑے ہی بے شرم انداز میں ترنگے کے اوپر بی جے پی کا جھنڈا لگا دیا جس کے بعد سیاست درم ہو گئی اور کہا گیا کہ بی جے پی نے ترنگے کا اپمان کر دیا صاف سی بات ہے دوستو ظاہر سی بات ہے کہ ترنگے کا اپمان کر دیا گا ہے کیونکہ اس ترنگے کے اوپر بی جے پی نے اپنا جھنڈا لگا دیا سوال یہ ہے دوستو کہ بی جے پی یہ پہلی بار نہیں کیا بی جے پی آئے دن ایسے کانٹ کرتی رہتی ہے ابھی کچھ دن پہلے الٹا جھنڈا فیرا دیا تھا مدیبردیش میں وہی پر دوستو کچھ دن پہلے مدیبردیش میں جب پندرہ اگس تھی اس دوران بی جے پی نے اپنا جھنڈا اوپر رکھ دیا تھا اور جو دیش کا جھنڈا اس کو نیچے لہ رہا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جے پی بیسیکلی دیش کے جھنڈے سے اوپر اپنے چناؤ چند کو مانتی ہے یعنی کہ کمل کو مانتی ہے اسی لئے تو وہ جگہ جگہ دوستو اپنا پرچار کرنے کیلئے اپنا ہی جو یہاں پر جو وہ کہتے ہیں پھر چار چند جو ہے وہ ہی دھک دیتی ہے اب آپ سمجھئے دوستو کہ یہ لوگ ترنگے کا اپمان کس طریقہ اس کرتے ہیں اگر یہی کام کسی اور نے کیا ہوتا تو اب تک اس کے اوپر راج درہو لگ گیا ہوتا اور موڈی جی اس کے اوپر بیٹھ کر اپنا پیارا سا ایک بڑا سارا گیان دے رہا ہوتے فیلیل تو سوال یہ ہے دوستو کہ آخر کار ان جیسے لوگ ٹی ایم سی نے کہا کہ فیلال دیش کے ترنگے کا اپمان کرتے ہیں اور ان جیسے لوگ کے اوپر کوئی کاروائی بھی نہیں ہوتی اب آپ سمجھئے کہ فیلال جس کلیان سنگھ کے لیے آج یہ لوگ بڑے بڑے بیان دے رہا ہے بیس سال سے دوستو ان لوگ کو کلیان سنگھ کی کوئی یاد نہیں آئی بیس سال سے دوستو ان لوگوں نے کلیان سنگھ سے بی جی پی آلون کوئی ملاقات نہیں کی لیکن سیڈنلی بیس سال بعد کلیان سنگھ کی یاد آجاتی ہے بی جی پی کو کیوں کیونکہ چناؤی پرچار کرنا جی ہاں پارتیف شریر کے اوپر جھنڈا ڈھکا ہوا ہے آپ نے اس پر بی جی پی کا جھنڈا گھسر دیا یہ کونسی انسانیت ہے وہاں پر بھی اپنا پرچار چلنا ہے فیلال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کاری جی ہیں جاتی ہے جنگھنہ پر دوستو آل گئے نتی شور تیجسوی بولے فیلال پورے دیش میں ہونا چاہیے جاتی ہے جنگھنہ جی ہیں ایک دو جگہ نہیں بی آر جگہ نہیں ہر جگہ ہی جاتی ہے جنگھنہ ہونا چاہیے اور جاتی ہے جنگھنہ کو لے کر دوستو تیجسوی یاد آؤ بھڑک گئے ان کا کہنا ہے کہ پردان منطری نے موضی سے ملاقات کرنے کے بعد اپنے اپنی بات رکھی ہے حالانکہ اس دیش کے پردان منطری بات مانتے یا نہیں یہ تو پردان منطری کے اوپر ہے لیکن دوستو یہاں پر صاحب دکھائی دے رہا ہے فیلال عام جنتہ پریشان ہے اور جو جس طریقے سے یہ بیان باز نکل کر آ رہی یہ بھی صاحب ہے کہ فیلال بی جے پی اب پوری طریقے سے باکھلانے والی ہے فیلال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کہا رہی جی دسل دوستو آپ کو بتا دے اب جو یہاں پر بی جے پی کے خلاف جو یہاں پر کھول دیا ہے عمران پرتابگڑی نے مورچا بولے فیلال صاف صاف پیٹا جارہا ہے مسلمانوں کو صاف صاف ویڈیو بھی وائرل ہو رہے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے موڈی جی کو دکھائی دے رہا ہے تالیبان اور افغانستان ہمارے دیش میں کچھ بھی ہو جائے دوستو بڑے سے بڑا مددہ ہو جائے لوگوں کی موب لنکچنگ کر دی جائے ان کو پیٹا جائے لیکن ہمارے دیش میں اسے مددے نہیں اٹھائے جاتے لیکن اگر کوئی دوستو تالیبان اور افغانستان میں ایسا کرے تو یہاں کے لوگ بڑے ہی اچھے ڈھن سے اس کو پرزنٹ کرتے ہیں تاکہ پوری گودی میڈیا ایک ہی ایک سبجیکٹ چلا سکے آپ یہ سمجھئے دوستو کہ اس وقت سرکار کرنے کی کوشش کیا کر رہی ہے کیا وہ دیش میں دنگے فیلانا چاہتی ہے یا پھر وہ دیش میں دوستو پوری طریقے سے ہنسہ کا جو کاریکرم ہے وہ کر چکی اب دوستو یہاں پر جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے سرکار چاہے کچھ کے لیکن آپ دیکھ سکتے کہ آج دیش کی آلت دوستو اس کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکلتا آرہی سنجے راوت کمودی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال اگر ناثرام گوڑ سے نے گاندھی کی جگہ جنہ کو مارا ہوتا تو اب تب بھی ہمارے بھارت کے دو حصے نہ ہوتے جیہا ہمارا بھارت ایک ہی ہوتا آپ کو بتا ہے دوستو دراصل پاکستان اور انڈیا کے الگ بسنے کے بعد سے یہ دو دیش الگ ہو گئے تھے جس کو لے کر کہیں نہ کہیں سنجے راوت نے مودی سرکار کے دوستو بیان کو گھیرتے ہوئے کہا ہے کہ بھی باجدن والے بیان کو گھیرتے ہوئے کہا ہے کہ فیلال ہمارے دیش کے دو تکڑے کبھی نہیں ہوتے اگر ناثرام گوڑ سے گاندھی کی جگہ جنہ کو مار دیتا اب آپ سمجھئے دوستو جنہ ہی دراصل دوستو وہ انسان تھا جس نے کہ اس بھڑکایا تھا اور بتا جاتا ہے کہ فیلال تب اس دیش کے دو تکڑے ہو گئے تھے جنہ جو ہے وہ پاکستان چلے گئے تھے ادھر جو ہے وہ گاندھی کی سرکار تھے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیلال دیش کے جو حالات ہیں ان کو لے کر بھی سنجر آوت نے موڈی سرکار کو گھیر لیا سنجر آوت کا صاف کہنا ہے کہ اس سرکار کو نہ ہی کچھ دکھائی دے رہا ہے نہ ہی کچھ سنائی دے رہا ہے اور جب تک اس کو دکھائی سنائی نہیں دے گا تب تک یہ سرکار گونگی بہری بنی رہے گی اب آپ سمجھ یہ دوستو دیش میں کچھ بھی ہوتا رہا ہے لیکن ہمارے دیش کے پردان منطری کو لگتا ہے سب کچھ چنگاسی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو کر اگلی بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خوابنے کے لگارے جی ہیں دراصل دوستو آپ کو ہوتا دے اب جو یہاں پر کشمیری کشمیر مدے کو لے کر جو یہاں پر محبوہ مفتی نے موڈی سرکار کو بھیر لیا محبوہ مفتی کا کہنا کہ کشمیر کے لوگ کو پریشان کرنا بند کر دے سرکار ورنہ سڑکوں پر اتر جائیں گے سڑکوں پر اتر کر دھرنا دیں گے اس کے بعد سرکار بھی ہمیں روک نہیں پائی گے محبوہ مفتی کا کہنا کہ جتنی آواز دباؤ گے اتنی تیزی سے یہ آواز دوڑے گے اور یہ صاف ہے دوستو کہ اس وقت کہیں نہ کہیں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں نرین موڈی کے خلاف یا پھر جمہور کشمیر کے خلاف اس کو لے کر موڈی سرکار کا اس تین ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے مطلب صاف ہے کہ بی جے پی اپنے آپ کو کتنی بچانے کی کوشش کر لے اس کا ستہ سے صفایہ ہو رہا ہے اور دوستو یہ سرکار فیلال جس حالات میں اُدھ حالات کو دوستو سمجھئے کہ بی جے پی کے لوگ جو ہے وہ لگتار ان باتوں کو چھفانے کی کوشش کر رہا ہے کہ فیلال اس وقت دیش میں کیا چل رہا ہے فیلال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی کیا کیا آپ ہندو علاقوں میں مسلمان چونیاں بیچنے بھی نہ جائیں کیا آپ مسلمانوں کو ہندو علاقوں میں جانا منع ہوگا جی ہے دوستو آپ کو بتا دیں دراصل اب لوگوں نے سوال اٹھانے کھڑے کر دی ہیں کہ کیا اب اسی طریقے سے لوگوں کی پٹائی کی جائے گی دراصل دوستو یہ پہلا معاملہ نہیں ہے یہ دوستو اس معاملوں کی لائن لگی ہوئی ہے موب لنگ چنگ کی سب سے پہلا معاملہ دوستو آپ کو بتا دوں تبریز انساری تبریز انساری کو جم کر پیٹا گیا ان کو اتتہ مارا گیا کہ اس کی جان چلی گئی اس کے بعد دوستو آیا ایک اور دو بھائیوں نے دوستو اپنی بہن کی کہ چھیڑنے والوں کے خلاف ایف آئی آر دچ کی تو ان دونوں بھائیوں کو مار دیا جاتا ہے اس کے بعد دوستو ایک اور مدہ سامنے نکل کر آتا ہے آپ کو بتا دے راجستان میں دوستو ایک مسلمان بزرگ کو پیٹ پیٹ کر دوستو عدمدہ کر دیا جاتا ہے ابھی حال ہی کا ویڈیو لے لیجیے دوستو جو کہ اتتہ پردیش سے وائرل ہوا تھا جی آہ کانپور کا یہ ویڈیو تھا دوستو اتتہ پردیش کانپور کا ایک چھوٹی سی بچی باپ کے ساتھ ہوتی ہے لیکن اس بچی کے باپ کو جم کر پیٹا جاتا ہے کچھ ہندو سنگٹن کے لوگ اس کو مارتے ہیں اور بولتے ہیں بول جائے شریرام کے نعرے لگا اب آپ سوچیے دوستو اتنے کیس ہیں اتنے معاملے ہیں دوستو کہ اگر ابھی میں سنانے بیٹ گیا تو شاید شام ہو جائے گی کیا دوستو سرکار کو اس پر سنگیا نہیں لینا چاہیے یا پھر ان لوگ کو بھی دلی میں جو لوگ بھڑکاؤ بھاشن دے رہے تھے ان کی طرح چھوڑ دیا گیا کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو لوگ کو مارو پیٹو ہم کوئی سنگیا نہیں لیں گے آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ دن پہلے دوستو کانپور کا جب ویڈیو وائرل ہوا تھا اس کے کچھ دن بعد ہی جو یہاں پر پنکی چودری جیسے لوگ دلی پہنچے اشوانی اپادیا جیسے لوگ اور دلی میں ملے کاٹے جاؤ کے نارے تک لگا ڈالے لیکن اس کے بعد بھی ان کی اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے ان کو بس بارہ گھنٹے رکھا جاتا اور اس کے بعد کہہ دیا جاتا جا بھئیہ تم تو بی جی پی کے داماد ہو جب جب آو گے تمہاری اچھے سے خاتلداری ہوگی دنیا کو دکھانے کے لیے ہم دو بارہ گھنٹے بن کر دیں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے اب آپ سمجھئے دیش میں جو چل رہا ہے دوستو اور دیش میں جو ہو رہا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے یہ آپ کے سامنے دوستو کہ دیش میں جس طریقے سے یہ سرکار لگا تار دوستو ہندو مسلمان فیلا رہی ہے ہندو مسلمان کے نام کے جھنڈے لے رہا رہی ہے اس سرکار کا دوستو ونٹا ڈال ہو چکا ہے یہ سرکار کتنی ہی کوشش کر لیں اس سرکار کے خلاف دوستو سوکوں پر لوگ اتریں گے اور اتریں گے ہی کیونکہ اس سرکار کا دوستو نہ ہی کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں فیلال بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بھیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نے گلکا رہی دوستو آپ کو بتا دے افغانستان میں لگتا اور بگڑتے جا رہا ہے آپ کو بتا دوستو پشم میں یہاں پر افغانستان کے کئی لڑاکوں انہیں تالیبان کے لڑاکوں کو ڈھیر کر دیا آپ کو بتا دوستو پشمانی میں یہاں پر یہ سب کچھ چل رہا ہے اور یہ صاحب دکھائی دی رہا ہے کہ فیلال تالیبان کے خلاف اس وقت افغانستان لڑاکہ جو وہ اپنی کمر کس چکے کئی لوگوں کو ڈھیر بھی کر دیا گیا صاحب دکھائی دی رہا ہے کہ فیلال اگر تالیبانی اور نکیشی کے اوپر بھی ظلم کیا تو فیلال چپ چاپ نہیں بیٹنے والے افغانستان کے لوگ اور کئی علاقے ایسے ہیں جو تالیبان اپنی جگہ بنانے میں آسفل لہرائے بیسیکلی کہا جائے تو پوری طریقے سے فیل ہے فیلال تو یہی کہیں گے ہم آپ سے کیا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے